سلم کے معنی محبت سلم کے معنی رافت سلم کے معنی رحمت سلم کے معنی جینا اور دوسروں کو جینے کا حق دینا اسلام کے تو لفظ میں خود لفظیں اسلام میں سلامتی مضمر ہے مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس اسلام کے دعوے دار ہیں جو قتل و غارت کا بزار گرم کی ہوئے ہیں ان کے دشتگردی سے ان کے ظلم و بربریہ سے نہ عورتیں محفوظ ہیں نہ بچے محفوظ ہیں نہ جوان محفوظ ہیں نہ بوڑے محفوظ ہیں نہ حق پتالوں میں بیمار محفوظ ہیں میں عرض کرتا جزاکم اللہ نہ مسجد میں نمازی محفوظ ہیں نہ امام باڑوں میں ازاداران حسین محفوظ ہیں لہذا اسلام تو بڑی بات ایسوں کو آدمی کہیں آدمیت کی توہین ہے ان کو انسان کہیں نہ انسانیت کی توہین ہے ان کو مسلمان کہیں نہ اسلام کی توہین ہے اے تو کہتو یہ وہ کام کر رہے ہیں جو درندے بھی نہیں کرتے اللہ ان کے فتن و شر سے پورے عالم اسلام کو محفوظ رکھے بلکہ بہت پوری کئنات کو محفوظ رکھے ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے پاکستان بدنام ہو رہا ہے اہل ایمان بدنام ہو رہے ہیں ہمارا حقیقی جو جہاد تھا وہ بدنام ہو رہا ہے لہٰذا اسلام کی ساری تعلیمات بدنام ہو رہی ہیں اللہ ان کے نجس وجود سے صفحہ ہستی کو پاک فرمائے یا پھر ان کو توبت و نسوہ کرنے کی سعادت ادا فرمائے لیکن امید نہیں ہے آدمی بار بار جب گناہ کرتے ہیں خضوصا جب انگان خدا پر ظلم ڈھاتا ہے تو توفیقِ الٰہی صلب ہو جاتی ہے پھر توبہ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی سلامات پڑھیں محمد و آل محمد پارا اللہم صلی اللہ کل سے انشاءاللہ کربلا کی شہاتوں کا تذکرہ شروع کر دیا جائے گا آج میں اتنا عرض کروں گا کہ جو کشتی نجات پیغمبر اکرم نے بنائی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نو جیسی ہے جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا جو مو موڑے گا آل محمد کی کشتی سے مو پھیرے گا وہ دنیا میں گمراہ ہو جائے گا اور مرنے کے بعد جہنم میں گر کے تباہ ہو جائے گا اس کشتی کے کتنے پرزے کل پرزے تھے کتنے پھٹے تھے کتنے تختے تھے کل چار مولا علی خاتونِ قیامت امامِ حسن اور امامِ حسین جو کچھ بطول کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں اور میں بھی پرسو پڑ چکا جو مولاِ قینات علی ولی کے ساتھ امت نے سلوک کیا اس کا اجبالی تذکرہ میں کر کی میلز میں کر چکا ہوں اور امام حسین کے ساتھ جو کیا وہ تو ہیج کافر نکند آنچے مسلمہ کردن کیامہ تک دنیا روتی رہے گی اور بیان کرتی رہے گی میں کہتوں حسنِ مجتبہ کے ساتھ کیا کیا یہ وہ حسن حسین ہے جن کے بارے میں پیغمبر صاحبِ کرام کو دکھا دکھا کر اور فرماتے الحسن والحسین سیدہ شبابِ اہلِ الجنہ اوہ لوگوں دیکھو یہ میرے دو نواسِ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ میرے علم و عمل کے وارث ہیں میری مسند کے وارث ہیں امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جب حیدرِ قرار کے بعد ان کو زہری خلافت ملی تو چھے مہینے تک لوگوں نے چلنے نہیں دیا بلکہ اتنا مجبور کر دیا کہ امام زہری اقتدار سے دست بردار ہو کر مدینے میں آگر گھر میں بیٹھ گئے لیکن کاش کہ ان کو گھر کی چار دیواری میں امن کے ساتھ بیٹھنے دیا جاتا تلخ حقائقہ میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا اتنا عرض کروں گا کہ کچھ عرصے تک امام اپنے گھر میں زندگی کے دن گزارتے رہے لیکن ظالموں کو ان کا زندہ رہنا بھی گذارا نہ ہو سکا کسی عورت کے ذریعے ساز باز کر کے امام کو زہرِ ہلا ہلکہ پیالہ پلا دیا گیا رات کا سمہ تھا امام کو کہہ آنا شروع ہو گئی جنابِ زینبِ آلیہ قریب سوئی ہوئی تھی جب ان کو پتا چلا کہ میرے بھائی کی آلد غیر ہو گئی ہے بی بی تائٹ لے کر آئیں کہ بظاہر دیکھا کہ یہ کہہ ہوگی لیکن دیکھا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے بی بی نے وہ جگر کے ٹکڑے تاشت میں جمع کیے ادھر امامِ حسین علیہ السلام کو جگایا گیا کہ آؤ بھائی کی حالتِ زہر دیکھو جناب سید شہدہ آئے جنابِ امام کی جب حالت دیکھی تو زہر و قطار رونے لگے اور فرمایا اے بھائی حسن امام حسن نے جب دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں تو امام نے آنکھیں بلند کر کے دیکھا فرمایا لا یومک یومک یا عبابد اللہ حسین تیری مصیبت تو میری مصیبت سے بھی بڑی ہے آج میں تکلیف میں ہوں تو آپ سب میری اوپر رو رہے ہیں لیکن جب آپ کی شہادت ہوگی تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تسلیہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا پھر امامِ عالی مقام پاس بیٹھ گئے سہارا دینے لگے امام کے ٹکڑے جگر کے بار بار کٹ کے آ رہے تھے تو امامِ حسن نے کوئی وفیتیں فرمائی فرمایا بھائی جان جا میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دینا کفن بھی دینا پھر لے جا کر مجھے روزِ رسول میں نانے کے پہلو میں دفن کر دے لیکن اگر کوئی مضامت کرے رکاور ڈالے تو لڑنا نہیں خون بہانا نہیں امام نے عالی مقام اپنے امام بھائی کی وزیعت کے مطابق ان کی شہادت کے بعد غسل دیا کفن دیا بڑے شان و شوقہ سے جنازہ اٹھایا بنی حاشم بھی ساتھ باقی نام لےوے بھی ساتھ ابھی روزِ رسول تک پہنچے نہیں تھے کہ کچھ لوگ صدی راہ بن گئے کہ ہم امامِ حسن کو روزِ رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے بنی حاشم نے کام دفن کر کے رہیں گے اسی کشم کش میں کوئی ظالموں نے تیر چلائے کوئی زندہ لوگوں کو لگے تھے کوئی امام کے جنازے میں آ کر پیوست ہو گئے جب دنیا نے دیکھا کہ کفن کا رنگ پہلے ٹٹا تھا اب دیکھا کہ لال ہو چکا ہے کوئی تیر آ کر امام کے جنازے میں بھی پیوست ہو گئے امام کے جسم میں بھی لگ گئے اس جنابی عبور فضل اللہ بعض کو بڑا جوش آیا جوانہ نے بنی حاشم نے آگی قدم بڑھائے پر امام حسین نے فرمایا میرے بھائی کی وزیعت ہے خون کا کترہ بھی نہ بہنے پائے چنانچہ جنازہ دوبارہ گھر میں لایا گیا میرے دوستوں آئی تک نہ سنا ہے نہ پڑا کہ کفن کا رنگ پہلے چند منٹ سفید ہو تو اس کے بعد سرخ ہو جائے نہ یہ دیکھا ہے کہ کسی مغلوم کا جنازہ پھر دوبارہ گھر میں لایا جائے سلو جو امام نے بنی حاشم کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور جنازہ لے جا کر جنت البقیہ میں اپنی جدہ مائدہ فاطمہ بنتی حسد کے پہلو میں دفن کر دیا میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں سارے امام مظلوم ہیں پر کربلا میں جاؤ آج امام کی بارگاہ دیکھ کر تصور ہوتا ہے کسی شہنشاہ کا مزار ہے غریب القربہ کا مزار مشہد میں دیکھو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ امام کی کتنی بڑی بارگاہ ہے لیکن حسن پہلے بھی مظلوم تھے آج بھی مظلوم ہیں ان کی قبر پر روزہ کوئی نہیں قطبہ کوئی نہیں رات ہو تو چراغ جلانے والا کوئی نہیں اور دن میں اگر کوئی قبر اقدس پر جائے تو سلام کرنے کی اجازت نہیں حکومت کے سپاہی تاب چابک مارتے ہیں خبردار سلام نہ کرنا تو امام حسن مجتبہ کل بھی مظلوم تھے آج بھی مظلوم ہیں اور جب تک بہر والا لال بلایت نہیں آئے گا ان کی مظلومیت ختم نہیں ہوگی دعا کرو کہ خالق اکبر بہر والا لال بلایت کو جلدی ظہور کی اجازت دے تاکہ ان کی مظلومیت دور ہو جائے ہماری مجبوریاں دور ہو جائیں ہماری مقہوریاں دور ہو جائیں اور کشائش کار نصیب ہو جائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار قل ہو واللہ کی تلاوت کر کے بانیان مجالس جناب مقدوم زادہ سید جعفر عزا شاہ اور جناب محترم المقام علیہ السلیم اکبال صاحب کہ ان کے والد تو خیر زندہ ہیں ان کی والدہ مائدہ نانی نانا دادی دادا اور ان کے والدین اور باقی جدہ ان کی روحوں کو پہنچا بسم اللہ الرحمن کے مرہومین و مرہومات کی روحوں کو پہنچا ہم سب کے مرہومین و مرہومات کی مغفرت فرماؤں عالم اسلام کو اتحاد کے ساتھ دشمنان اسلام و مسلمین کے غلط ارادوں کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا فرماؤں پاکستان جس مشکل دور سے گزر رہا ہے پاکستان مٹانے والوں کو مٹاؤں اور پاکستان کو قیام قیامت تک قائم و دائم فرماؤں یا اللہ تمام مسلمانوں کے درمان اتفاق اور اتحاد پیدا فرماؤں فرقہ واریت اور دیشتگردی کی لانت کو ختم فرماؤں یا اللہ بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ اور آجلہ تا فرماؤں بے اولادوں کو جناب اسغر و اکبر کی شہادت کا صدقہ اولاد نرین و مادینہ تا فرماؤں ہمارے مردوں کو محمد و آل محمد کے مردوں کے نقشے قدام پر ہماری مستورات کو مخدرات اسمت و طہارت کے نقشے قدام پر ہمارے بچوں کو اتفال خورسال محمد و آل محمد پر چلنے کی سعادت تا فرماؤں ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگہ تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین اور ہم حسینیوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی سعادت تا فرماؤں تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے الفت پیدا ہو اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں ربنا تقبل مننا انکا انت سمیع العلیم بے جاہن نبی و آہل بیتِ طیبین اتحرین